السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله النبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز و محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو بلا شبہ قرآن مجید کتابِ ہدایت ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کے اندر قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر جس طرح سے اپنے مومن اور محبوب بندوں کی صفاتِ حمیدہ کا تذکرہ کیا اسی طرح اللہ تعالی نے اس قرآن مجید کے اندر فاسقوں مرافقوں اور کافروں کی بری صفات کا بھی تذکرہ کیا تاکہ جو لوگ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ مومنوں کی صفاتِ حمیدہ اپنے اندر پیدا کریں اور جو اللہ کے غیظ غضب کا شکار ہونا چاہتے ہیں وہ گناہوں کی زندگی گزاریں کافروں اور منافقوں اور فاسقوں جیسے زندگی گزاریں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں جگے جگے اس طرح کی صفاتِ حمیدہ اور اسی طرح سے بری صفات کا تذکرہ کیا آج کے درس میں انشاءاللہ ہم فاسقوں اور منافقوں کی تین بری خصلتوں کا تذکرہ کریں گے اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ کی آیت نمبر ستائیس میں ارشاد فرمایا الَّذِينَ انْقُذُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَائِكَ هُمُ الْقَاسِرُونَ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ اور اللہ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں رشتوں کو کاٹتے ہیں وَيُسْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں اُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں ناکام ہونے والے یہاں پہ جو عہد کا لفظ ہے الَّذِينَ انْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهُ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں خاص طور سے روزِ عزل کا جو اہد ہم نے اور آپ نے اور دنیا کے تمام انسانوں نے اللہ رب العالمین سے کیا تھا اور اللہ نے ہم سے اہد لیا تھا الَسْتُبِ رَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُوا بَلَا سَارے انسانوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے خاص طور سے یہ اہد مراد ہے لیکن اس میں ہر طرح کا اہد شامل ہے اللہ سے ہم جو بھی اہد و پیمان کرتے ہیں ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے اسے توڑنا نہیں چاہیے پہلی بری صفت کا تذکر اللہ نے کی الَّذِينَ انْقُذُونَ عَهْدَ اللَّهِ جو منافق اور فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے رشتہ داریوں کو جو ملانے کا حکم دیا ان رشتہ داریوں کو بھی توڑتے ہیں رشتہ و ناتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں خطادہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ میں اہد شکنی کی مضمت فرمائی کہ اللہ سے اگر کوئی اہد و پیمان کرو اللہ سے کچھ وعدہ کرو اس کو پورا کرو اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے اور خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر باقاعدہ منافقین کی صفت قرار دیا یہ منافقین کی خاص صفات میں سے کہ وہ اہد و پیمان کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کتنی پریشانیوں مصیبتوں میں پھستے ہیں اور مصیبتوں کے وقت اللہ سے اہد و پیمان کرتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے اب یہ گناہ نہیں کریں گے اس مشکل سے مجھے نکال دے اب اس طرح کی نافرمانی نہیں کریں گے اور جیسے تھوڑا سا سکون ملتا ہے آرام ملتا ہے اللہ تھوڑی خوشحالی اور امن نصیب فرما دیتا ہے پھر وہی گناہ کرنے لگتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو محاسبہ کریں کہ اللہ تعالی سے ہم کتنا وعدہ کرتے ہیں کتنے مسائل میں اللہ سے اہد و پیمان کر کے اس کو توڑتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو گمراہ قرار دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے کیا ہوئے دو پیمان کو توڑتے ہیں رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں رشتوں کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں ناکام و نامراد ہونے والے ہیں دو گناہوں کا جو شروع میں تذکرہ ہے اللہ سے کیا ہوئے دو پیمان کو توڑنا اور رشتوں کو کاٹنا یہ دونوں گناہ خاص طور سے مسلمانوں میں بہت زیادہ آم ہوتے جا رہے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ قریب میں گزرا کتنے لوگوں نے اللہ سے دو پیمان کیا ہوگا کتنے لوگوں نے اللہ سے معافی مانی ہوگی کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوا تو ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے اب گناہ نہیں کریں گے نافرمانی نہیں کریں گے اب نماز نہیں چھوڑیں گے تیری عبادت سے دوری اختیار نہیں کریں گے یہ اہد و پیمان کرنے کے بعد اگر ہم نے اس کو توڑ دیا ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ اپنے تمام رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں گے رشتوں کو ملائیں گے ان کے ساتھ حسنے سلوک کریں گے اور پھر ہم اسی گناہ کے اندر اگر ہم مبتلا ہو گئے پھر ہم نے وہی گناہ اپنی زندگی میں دورانہ شروع کیا تو یقینا ہم بڑے مجرم ہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو ہر وقت ان گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ سے اہد و پیمان اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا پاس و لحاظ رکھیں اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے اہد و پیمان کرتے ہوئے دل کے اندر منافقت باقی رکھیں اور یہ سوچ کر کے اللہ سے وعدہ کریں کہ ابھی ہم وعدہ کر رہے ہیں کل توڑ دیں گے ہم بے ہی تو پیمان کر رہے ہیں کہ یہ گناہ نہیں کریں گے کہ ہم پھر گناہ موقع ملے گا تو کریں گے آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب سچی توبہ کرتا ہے خالص توبہ کرتا ہے تب اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اگر آدمی کی نیت میں پہلے سے فطور ہو وہ اللہ سے معافی تو مانگ رہا ہے اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے دل کے اندر نفاق ہے وہ یہ سوچ کر کے توبہ کر رہا ہے کہ اللہ آج میں توبہ کر رہا ہوں کچھ دنوں کے بعد فیرے گناہ کروں گا اگر یہ منافقت دل کے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تین بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما اللہ ہم نے اگر تُس سے اہد و پیمان کیا ہے کہ ہم پوری زندگی تری عبادت کریں گے اللہ ہمیں اس اہد و پیمان کو نبھانے کی توفیق ادا فرما ہم نے تُس سے وعدہ کیا ہم چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں سے بچیں گے اللہ ہمیں اس اہد و پیمان کو پورا کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ جوڑنے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ ہمیں اس زمین کے اندر امن و امان کی فضا قائم کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن